علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش عرباد رکھے ہمارے بہت سارے بھائی آئیتے ہیں کہ جب وہ اپنے پارٹنر سے یا اپنی بیوی سے فون پر بات کرتے ہیں تو ان کے پینس سے چپ چپا پانی نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے جب بھی بات کرتے ہیں آدھا گھنٹہ دس منٹ پانچ منٹ تو زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ چپ چپا پانی نکلتا ہے یا پھر دھات کے سمسیہ ہے تو یہ یا پھر زیادہ احتلام ہوتے ہیں اگر یہ کنڈیشن آپ کی ہے تو میں آپ کو ایک دیسی نسخہ بتا رہا ہوں اس کو آپ صرف اٹھائیس دن استعمال کر لینا یقین مانئے اٹھائیس دن کے اندر اندر آپ کی وہ پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی چاہیے آپ پھر آدھا گھنٹہ بات کریں یا پھر گھنٹہ بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے کسی طرح کی بھی آپ باتیں کریں آپ کا ویزے یا آپ کا وہ کنڈیشن جو آپ کی بنی ہوئی ہے چپ چپا پانی کی وہ ساری کے سمسیہ ختم ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ ساری باتیں ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریز کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے ہمارے نسخوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے دیکھئے سب سے پہلی چیز جو آپ نے لینا ہے وہ آپ نے چھوارے لینا ہے ساتھ یا پھر پانچ آپ چھوارے لے لیجئے گا اس کے بعد میں آپ نے ایک چیز ہو لینا ہے گائے کا دودھ یہ آپ نے لینا ہے آدھا کلو آدھا کلو گائے کے دودھ کے اندر وہ آپ نے پانچ یا سات چھوارے آپ نے گھٹنے نکال کر کے ڈال دینا ہے اور اس دودھ کو آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے زبردست طریقے سے جب یہ پک جائے اب آپ نے اس دودھ کا سیون کرنا ہے اٹھائے زندہ کس وقت استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد میں رات کو یہ یاد رکھیں جب آپ اس دودھ کو پیئیں اور اس کے اندر سے چھوارے نکال کر کے کھا لیں تو آپ نے فوراں سونا نہیں ہے بلکہ آپ نے تین سو یا چار سو قدم ٹہلنا ہے ٹہلنے کے بعد میں پھر سونا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا پیڈ اس سے بلکل صاف رہے گا پیڈ خراب آپ کا نہیں ہوگا آپ کو بدحضمی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ میں آپ پرہیز یہ کریں کہ تلیبونی چیز آپ بلکل نہ کھائیں کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں اور سب سے اہم پرہیز یہ ہے کر سکتے ہیں سلیہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ